کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ایفٹی کیا ہے ان ایفٹی کا مطلب ہے نون فنجیبل ٹوکن نون فنجیبل ٹوکن فنجیبل کا مطلب ہے ریپلیس نون کا مطلب ہے نہیں مطلب ایک ایسی چیز جس کی بالکل ریپلیس ہی نہ ہو سکے اس کو ہم بولیں گے ان ایفٹیز اور ان ایفٹیز کیسے کریئٹ ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی چیز ایسی جنیک بناتے ہیں جس کا نیم البدل ہی نہیں ہے جس کا دوسرا کوئی اس کے ساتھ کا کریئٹ ہو ہی نہیں سکتا اس کو ہم ان ایفٹیز بولیں گے مثال کے طور پر جیسے کوئی پہلے پہلے پہل شاہد افریدی صاحب کا بیٹ سیل ہو جاتا تھا کرسٹیانو رنالڈو کا جو فوٹبال پر سگنیچر ہوتے تھے یا شر سیل ہو جاتی تھی یا کسی بھی اور موڈل کا کوئی نہ کوئی سگنیچر سیل ہو جاتا تھا یا حال ہی میں جیسے مران خان صاحب نے ایک بچے کے کمیز پر سائن کیے تھے دوستو اس کو ہم کہتے ہیں نون فنجیبل ٹوکن ایک ایسی چیز جس کا نعمل بدل ہی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک دوست ہے اس نے آپ سے کوئی چیز لی ہے وہ آپ نے چیز یوز کر لی ہے جب وہ دوست آپ سے واپس لے کہتے ہیں کہ وہ چیز تو میں نے استعمال کر لی ہے تو اس کے متبادل آپ یہ فلان چیز لے لو تو وہ دوست کہے گا نہیں بھائی مجھے وہی چیز چاہیے میں نے اس کے متبادل میں کوئی اور چیز نہیں لینی اس کو بولیں گے نون فنجیبل ٹوکن لیکن ایک ایسی چیز جو دوست کی آپ نے استعمال کر لی ہے اس کے متبادل دوست کوئی بھی اور چیز لے لیتا ہے اس کو وہ نون فنجیبل ٹوکن نہیں ہوگا مثال کے طور پر آپ نے اگر نون فنجیبل ٹوکن سے اگر ہم کہیں کہ لاکھوں روپے یعنی کروڑوں روپے بھی کما سکتے ہیں یہی بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ یہ این ایف ٹیز جو ہے ڈیجیٹل کی دنیا میں بہت زیادہ اوپر چلا گیا ابھی تک ہمارے اندر اویرنس نہیں آئی این ایف ٹیز میں کیا ہوتا ہے آپ کوئی بھی ایسی چیز کریئر کرتے ہیں یا کوئی بھی پرانی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے یا دوستو سال پرانا سکھا ہوتا ہے یا کوئی ایسی یونیک چیز ہوتی ہے اس کا آپ این ایف ٹیز کریئر کرتے ہیں اس کا ایک ٹوکن کریئر کرتے ہیں اس کے نیچے ہیش ٹیک بناتے ہیں کہ یہ کس چیز کیا ہے اس کو آپ مارکٹ میں بلوک چین میں لگا دیتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اس کے اوپر بائرز ملتے ہیں بائرز کون ملتے ہیں جب کسی کے بعد بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ بندہ کیا کرتا ہے وہ پیسہ عجیب و غریب چیزوں میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ جیک ہے ایک جو کو فاؤنڈر تھا ٹویٹر کا اس نے اپنا سب سے پہلا ٹویٹ جو ہے وہ سیل کی ہے اس نے سیل کیا اور وہ ملیشین کا کوئی بندہ ہے اس نے سیون ملیون میں پرچیز کر لی ہے کیونکہ یہ صرف اس وجہ سے کہ اب یہ جانا جائے گا کہ جو سب سے پہلا ٹویٹ ہے اس کی جو رائٹس ہے وہ ملیشین بندے کے پاس آپ وہ کہے گا جو سب سے پہلا دنیا میں ٹویٹ ہوا تھا اس کا مہمالک ہوں صرف یہی چیز ہے اس طرح جو دوست پاکستانی اس کا بہت زیادہ جو فیمس ہوا تھا کہ دونوں دوستوں کی اپس میں جو فرینشپ تھی وہ ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کا نون فنجیبل ٹوکن بنایا اور اس کو اپلوڈ کر دیا اور وہ آلموسٹ فورٹی نائن تھاؤزنڈ روپی فورٹی نائن تھاؤزنڈ ڈالر میں سیل ہو گیا تھا اس طرح ہی دوستوں ایک پیپل کے نام سے ایک آرٹسٹ ہے اس کی آرٹسٹ جو ہے اس کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسیف سیل ہوتی ہیں تو این ایف ٹی کا اب بھی صرف میں آپ کو انٹروڈکشن ہی بتاؤں گا کہ این ایف ٹی نون فنجیبل ٹوکن ہے کوئی بھی آپ چیز یونیک کریئیٹ کرتے ہیں اس کا بلوک چین میں لگاتے ہیں اور اس کو وہاں پہ سیل کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی بہت زیادہ ایکسپینسیف بھی سیل ہو سکتی ہے سستی بھی ہو سکتی ہے مطلب لگے تو چکہ بھی لگ سکتا ہے نہ لگے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ کرپٹو کرنسی میں سیل ہوتی ہے مثال کے طور پر ایتھیریم میں سیل ہو جاتی ہے یا کسی اور ٹوکن جو کرپٹو کرنسی کے اس میں یہ چیز سیل ہوتی ہے تو این ایف ٹی کا میں نے آپ کو تعرف بتایا ابھی اس کی ایویرنیس بہت کام ہے ہمارے لوگوں میں لیکن لوگ اس پہ کروڑوں روپیہ بھی کمار رہے ہیں جو فورن کنٹری میں مزید آگئے اس حوالے سے میں آپ کو ویڈیو لا کے دوں گا اور آپ کو ایزی طریقے گار بتاؤں گا کہ آپ این ایف ٹی کو کس طرح سے کریئیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی کسی یونیک چیز کو لاکھوں ڈالرز میں ہزاروں ڈالرز میں آگے سیل کر کے کروڑ پٹی دنوں کے اندر مند سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں میں آگے آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ویڈیو لے کے آنے والا ہوں شکریہ